پناظرین پشاور ہائی کورٹ نے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں قومی احتساب بیورو کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں وزیراعلا خیبر بکتوں کا علی امین گنڈاپور کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجات کیس کی سماعت ہوئی دوران سماعت درکات بزار کے وکیل نے کہا کہ 3 نومبر 2020 کو نیب کی جانت سے علی امین گنڈاپور کو نوٹس بھیجا گیا لیکن نیب کے نوٹس میں جرم کی وضاحت نہیں کی گئی صرف جائدات کی تفصیلات طلب کی گئی وکیل نے کہا کہ 24 نومبر کو علی امین گنڈاپور کو دوبارہ نوٹس بھیجا گیا جو کہ بد نیتی پر مبنی ہے نیب کے قانون کے مطابق نوٹس میں جرم اور مانگی کی تفصیلات کا ذکر ضروری ہے ترخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جس وقت نوٹس دیا گیا علی امین گنڈاپور اس وقت وفاقی وزیر تھے نیب قوانین کے مطابق گواہی دینے والے افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا وکیل نے صدا کی کہ نیب کی جانب سے دو نوٹس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور ہر قسم کی کارروائی سے روکا جائے علی امین گنڈاپور کے والد بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو بھی نوٹس جاری کیا گیا